اسی جماعت کی جان ہوتی ہے اور آرٹیکل سیونٹین جو ہمارا ہے آئین کا اس میں کہا گیا ہے اور سپریم کورٹ کی اس پہ جیجمنٹ بھی ہیں کہ یہ جو سمبل ہے یہ ایک بنیادی حق ہے ایک پولٹیکل پارٹی کا بھی اس کے میمبران کا بھی اس کے سپورٹرز کا بھی اور اس کے جو کڑوڑھا بوٹرز ہیں ان کا بھی تو آج ہائی کورٹ نے اس بنیادی حق کو پورا کرتے ہوئے یہ حکم فرما دیا ہے کہ سمبل بیٹ کا پی ٹی آئی کا ہی ہے اور پی ٹی آئی کو ریسٹور کر دیا ہے الحمدللہ ایک میں ایک میں بھائی ایک بعد میں الحمدللہ آج پی شاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے خلاف پی ٹی آئی کے سمبل اور الیکشن کے خلاف پی ٹی آئی کے پاکستان میں سیونٹی پرسن سپورٹروں کے خلاف جو سازش ہو رہی تھی الحمدللہ آج اس سازش پہ آخری کیل عدلیہ نے لگا دی ہے وہ سازشیں ختم ہو گئی الحمدللہ آج ہمارا صرف پی شاور ہائی کورٹ نے چیس کروڑ عوام کا اعتماد عدلیہ پہ رسٹور کیا ہے یہ وہی واحد عدلیہ ہے جس پہ ہمیشہ ہمیں اعتماد رہا ہے کہ ہم عدلیہ کے پاس جائیں گے ہم قانونی آئینی جنگ لڑیں گے ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے ہمیں دیوار کے ساتھ لگا جا رہا ہے لیکن ہم نے بارہا کہا تھا کہ ہمیں عدلیہ پہ اعتماد ہے ہر جج پہ اعتماد ہے اور انشاءاللہ عدلیہ انصاب کرے گی اور آج عدلیہ نے انصاب کر لیا ہے پاکستان کی پچیس کروڑ عوام کی جو اعتماد بحال کر دیا آج عدلیہ کا ہم بہت مشکور ہیں آج علی صاحب نے چار گھنٹے کڑے ہو کر کہ آپ لوگوں سب کے سامنے چار گھنٹے پہ عدلیہ نے اس کی ہیرنگ کیے ہر شک عدالت نے دیکھی ہے کہ الیکشن کمیشن کا آرڈر سسٹینبل نہیں تھا لہٰذا وہ آرڈر سسپنڈ ہو گیا اور ہمارا بیٹ ریسٹور ہو گیا اور الیکشن کمیشن کو آرڈر ہوا کہ ہمارا سرٹیبیکٹ فوراں ویب سائٹ پہ آپ چڑھا دیں دیکھیں وہ تو آپ بات درست کہہ رہے ہیں کہ ابھی انٹیرم سٹیج ہے اور ابھی آگے بڑے مرائل ہیں اور بھی اور ڈی بی سنے گی پورا اپنا پھر فیصلہ کرے گی لیکن جس طرح آپ نے دیکھا پتہ نہیں آپ نے میری بحث سنی تھی کہ نہیں ہم نے چار گھنٹے کے دلائل دیے اور ایک ایک چیز بتائی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر کیوں غیر آئینی ہے کیوں قانون کے خلاف ہے اور جج صاحب کا آپ نے کومنٹ بھی سنا بار بار انہوں نے جج صاحب نے پوچھا دوسرے وکلا سے اور میں تو سرپرائز ہوں کہ پریشان بھی ہوں اور حران بھی ہوں کہ وہ حکومت کے وکیل بھی کودا آگئے ادھر ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کہاں سے یہ کہ وہ انٹرنل جو الیکشن ہیں انٹرا پارٹی الیکشن کسی پارٹی کے وہ کس کس شک کے تحت کس الیکشن ایک کی شک کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ان کے پاس جواب نہیں تھا اور کافی انہوں نے کوشش کی لیکن کوئی ان کو نظیم نہیں نظر آیا اس کے علاوہ عدالت نے بڑی بار پوچھا کہ آپ کی ایک سو ستر سے زیادہ جماعتیں ہیں آپ نے کونسی جماعت ایسی کاروائی کی بلکہ جب یہ ذکر ہوا تو میں نے کہا عدالت سے کہ یہ سوال میں نے الیکشن کمیشن کو بھی پوچھا تھا کہ آپ سپیشل آپ کی سپیشل پارٹی ہے اس لیے ہم آپ کو اتنا غور سے دیکھ رہے ہیں دیکھو ایک منٹ ایک منٹ میں اس کے ساتھ اگری کرتا ہے دیکھو اس ججمنٹ جس طرح حالی صاحب پر مارے ہیں اس ججمنٹ اس کی بہت زیادہ ایک ضرورت تھی آپ کو معلوم ہے کہ سارے نامنیشن پیپر فائل ہو چکے تھے اور کل سے اسکروٹینی کا عمل شروع ہو چکا تھا ہم نے اپنے پریاریٹی لسٹ جمع کروائی تھی میرے دس خطوں سے جب پریاریٹی لسٹ چلی گئی تو بلوچستان میں ایکسپٹ ہوئی سندھ میں وہ ایکسپٹ ہوئی کے پی کے میں وہ ایکسپٹ ہوئی پنجاب والوں نے اس کو پاس روکا اور جو لسٹ ایشو کر کے دے دیا تو سارے پولٹیکل پارٹیز کا نام آیا بر پی ٹی آئی کا نام انہوں نے ودھول کر دیا کہ ہم آپ کے جتنے بھی پریاریٹی لسٹ کے امیدواران ہیں ہم ان کی سکروٹینی نہیں کریں گے اب یہ دو سو ستائیس سیٹ سے ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے صدر کے انتخاب میں وزیرازم کے انتخاب میں وزیرالہ کے انتخاب میں اور یہ سپیکروں کے انتخاب میں اس لیے الحمدللہ یہ ہم اس پراسس سے باہر نہیں ہوئے الحمدللہ یہ بڑا ضروری تھا یہ بتائیں یہ بتائیں کہ پیشاور کی امام تعلق و قلعہ تنظیم کی جانے سے پیشاور ہائی پورٹ کے جلسس اور جلسوں کے خلاف اتجاجی مظاہر کے ایک وقت جماعت کو ریلیف دیا جا رہا ہے آپ کیا ہے جی دیکھیں میرا تو یقین ہے کہ کوئی انسٹیٹوشن ہو کوئی عدالت ہو چھوٹی سے چھوٹی عدالت بڑی سے بڑی عدالت ultimately final فیصلہ انصاف اور قانون کے مطابق ہوتا ہے آپ کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے اور یہی میں بار بار اپنی قوم کو بھی بتاتا ہوں بار بار میں یہی التجا کرتا ہوں کہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے اپنے آئین میں اور قانون میں experience آپ دیکھیں کہ میرا پچھلے دو سال جو ہوئے ہیں کم از کم بائیس کیسز میں آپ کو گنواتا ہوں مختلف عدالتوں سے چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ ہو چاہے اسلامباد ہائی کورٹ ہو وہاں سے اور اب پشاور ہائی کورٹ بھی وہاں سے فیصلے ہم نے آئین اور قانون کے مطابق کی ہیں چاہے وہ defection clause کی ججمنٹ ہو چاہے وہ پنجاب اسیمبلی بات کرتا ہے دیکھو یہی طریقہ کار ہوتا ہے عدلیہ یہی آرڈر پاس کرتی ہے انٹرم آرڈر جب آپ ایشو کرتے ہیں تو اس کا ایک سپیسپک ٹائم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بھی ہوگا الحمدللہ اگر عدالت فراہمہ پشی اس بات پہ پہ پہنچی ہے بظاہر جس کو فراہمہ پشی کورٹوں میں کیا لفظ کہتے وہ بظاہر انشاءاللہ یہ آرڈر ہی ختم ہو جائے گا اور ہم کارٹینے اتریں گے انشاءاللہ موشن کا کیس تھا عدالت نہیں بھی کیا ہے صرف آپ لوگوں نے آرڈیو کرنا تھا نوٹس ہونے سسپینڈ ہونا تھا لیکن اٹامی جنرل بھی ایڈیشنل پیش ہوا ایک ترخواست دار کا ایکشن کمیشن کا وکیل گیا ہے الیکشن کمیشن کے وکیل کو دوپیر انسٹیوشن سے خلاف بات نہیں کرتا لیکن اس کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے لگتا ہے جس طرح کہ وہ مخالف ہیں یہ نہیں لگتا کہ جس طرح وہ ایک منصف کے طور پہ انہوں نے فیصلہ کیا ایک مخالف کے طور پہ کیا اور آج جس طرح دوسری جماعتوں کے لوگ آ کے جو لوئرز تھے آ کے بحث کر رہے تھے اور جس طرح حکومت کے لوئر بحث کر رہے تھے وہ لگتا یہ تھا کہ وہ الیکشن پاکستان کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کے خلاف ہیں تو یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے ان کو انڈیپینڈنٹ ہی رہنا چاہیے آزاد ہی رہنا چاہیے الیکشن کمیشن سے ہم استعداد ضرور کریں گے کہ کھینڈی میک شور کرے کہ الیکشن فری ان فیر ان ٹرانسپیرنٹ ہو الیکشن کمیشن پہ ہم نے ہمیشہ سے اعتماد کی اور جب اعتماد کیا پیش ہوئے الیکشن کمیشن نے جو کچھ مانگا ہم نے اس کو پروائیڈ کیا اور علم کیا بہت ہمارے اعتماد کو ٹیس پہنچا اور وہ انصاب نہیں کیا ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن کی گئی ہمارے کیس کو اسی طرح سے دیکھا گیا جس طرح کبھی بھی ایک سو پچتر پولٹیکل پارٹی کا کیس نہیں دیکھا گیا تھا اگر ہمارے جگہ کوئی اور ہوتا تو آج ان سے اس لیے کا بھی مطالبہ کر کیپی کے عوام کی اور پاکستانی عوام کو میں خیال ہے اب ہم مبارک بات دیتا ہے ایک بات مبارک بات